بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو اسپلین کروں گا ان ممالک میں آپ کو کہاں پہ جانا چاہیے کہاں پر آپ اچھے پیسے کما سکتے ہیں کہاں پر آپ کو پیپر ایزلی مل جاتے ہیں کیونکہ یہ سب اپنے ذہن دے رکھیں کہ جتنا آپ کے لیے جانا باہر مشکل ہے اس سے زیادہ مشکل وہاں کے پیپر حاصل کرنا ہے تو یہ بتاؤں گا کہ پیپر آپ کو کہاں کے ایزلی مل سکتے ہیں اور بعد میں اپنی فیملی کو اگر آپ موف کروانا چاہے سیڈل کرنا چاہے تو وہ وہاں پر کس طریقے سے بلا سکتے ہیں تو یہ تمام طرح چیزیں آپ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اسپلین کروں گا اور تھوڑا بہت یہ بھی بتاؤں گا کہ ان ممالک میں جانے کا طریقہ کر کے تو اس ویڈیو کو آپ شروع سے اینڈ تک دیکھیں وہ میرے بھائی جو ان ممالک میں جانے کے خواہش منہ ہیں اگر وہ اس ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھیں گے تو وہ اپنا ایک مائنڈ میک اپ کر سکیں گے ایک ڈیسیجن لے سکیں گے کہ انہیں جانے کی کہاں پہ کوشش کرنا چاہیے سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے جاپان کی اس کے بات کریں گے یو ایسے اور کینیڈا اور آخر میں بات کریں گے شینگنی سٹیٹس اور یوکے یورپین موالک کے جو اور دوسرے کنٹریز ہیں اس حوالے سے بات کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے ہم جاپان کی جاپان کی ہے کہ جاپان ویزا بہت ایزی دی دیتا ہے لیکن اگر آپ کی سیلی اچھی آپ کے اکاؤنڈ میں آ رہی ہے یا آپ کا اچھا بزنیس مینٹین کیا اس کے ڈاکرومنٹس کا بھی لیٹے تو جاپان ویزا دے دیتا ہے لیکن جاپان کا ویزا فرنٹ بہت ایزی مل جاتا ہے لیکن جاپان کا شمار دنیا ہے کہ ان پانچ کنٹریز میں آتا ہے جو ڈیپورٹیشن بہت زیادہ کرتے ہیں اور جاپان چلے جاتے ہیں اور جاپان میں جو ویزا آفیسر اگر وہ آپ سے کچھ سوالات پوچھتا ہے اور اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے سیڈیسفائی نہیں کرتے تو جاپان ڈیپورٹ کر دیتا ہے جاپان میں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر جاپان میں آپ کو اگر ڈیپورٹ کرتے ہیں تو اس میں سب سے جو مشکل مرحلہ جو ہوتا ہے کہ وہ آپ پہ چار سو ساڑھے چار سو یو ایس ڈالر جو آپ پہ فائن بھی لگتا ہے آپ کو جو ان کی ڈیپورٹیشن جس سیلے اس میں رکھا جاتا ہے اس کے بعد پھر آپ کو پاکستان جس ملک سے آپ آئے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو ڈیپورٹ کر دیتا ہے دوسرا اگر آپ کو جاپان انٹری مل جاتی ہے وہاں پہ تو جاپان میں انٹری ملنے کے بعد آپ کو ویزیٹ ویزا ہوتا ہے تو ویزیٹ ویزے پہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر ویزیٹ ویزا آپ کو ایکسپائر ہو جاتا تو آپ جاپان میں لیگل ہو جاتے ہیں دوسرا ایک اور طریقہ کار ہے جاپان میں لیگل ہونے کا اگر ہاں پہ پولٹیکل اسائلم کا کیس کروا لیتے ہیں تو پولٹیکل اسائلم کا کیس یہ ہے کہ جاپان بڑی مشکلوں سے چلتا ہے وہاں پہ پولٹیکل اسائلم کا کیس پوری دنیا میں اس کی مثال چائنا کی جو پروڈیکٹ سے بلکل اسی طریقے سے کہ چل گیا تو چاند تک نہیں چلا تو شام تک اس کا بھی یہی کہ سال دو سال چل گیا تو وہ پانچ پانچ سال بھی چل جاتا ہے وہ نہیں چلنا ہوتا تو ایک سال میں بھی آپ کو جو ہے وہ دیپورٹیشن کا لیٹر مل جاتا ہے یعنی کہ آپ کو جو ہے وہ کنٹری آؤٹ کا لیٹر مل جاتا ہے کہ بھئے آپ ہماری کنٹری چھوڑ دیں تو اور جاپان میں اگر آپ ایلیگل طور پر بھی رہ لیتے ہیں اور اگر کوئی کمپنی یا کوئی پاکستانی شاپ ہالڈر یا کوئی آنر جو ہے آپ کو وہاں پہ جاب دیتے ہیں تو اس پہ بھی آپ آرام سے دو تین لاکھ روپے بچا رہے ہیں یعنی کام تو آپ کو بارہ تیرہ گھنٹہ چودہ گھنٹہ کرنے پڑتے ہیں لیکن آپ دو تین لاکھ روپے وہاں پہ بھی بچا رہے ہیں لیکن پیپر جاپان میں بڑی مشکلے تھے ہاں جاپان اگر آپ جا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ ورگ ویزا لے کے جائیں ورگ ویزا آپ نے کس طریقے سے لینا اس حوالے سے بھی اپنے چینل پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کریے اس کا لنک میں اوپر آئی بٹن میں دے رہا ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اب اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیے گا تو آپ کو تمام سے چیزیں کھلیر ہو جائیں گے اس کے بعد فرنٹ جو دوسرا جو اب ہم چلتے بات کرتے ہیں کہ USA کی اور Canada کی Canada دنیا کا وہ وائد ملک جو سب سے زیادہ مشکل اس کا ویزا لینا اور اگر آپ کو فرض کریں کسی طریقے سے Canada کا ویزا مل بھی جاتا ہے تو Canada کے ویزے پہ اور یہی مثال USA کی ویزے کہ USA ویزے دیتا تو پانچ سال کا مرڈی پر ویزے دیتا ہے اب آپ USA چلے جائیں یا Canada چلے جائیں اگر آپ پہنچ جاتے ہیں یہاں پہ تو یہاں پر پہنچنے کے بعد آپ کو لیگل ہونے کے کوئی بھی چانسز موجود نہیں ہے لیگل ہونے کا جو سیمپل طریقہ کار ہے کہ انہی دونوں ممارک میں سے اگر کوئی یہاں کا ریسیڈنس پرلمنٹ ہولڈر ہے جیسے Canada کا یا US کا گرین کارڈ ہولڈر ہے اگر آپ اس سے شادی کر لیں تو وہ آپ پھر لیگل ہو سکتے ہیں دوسرا دیگر اگر آپ پہ ایڈمیشن لے رہے تو اس میں بھی آپ کو مہا پہ آپ کا جو بھیدہ کنور ہو جائے لیکن ایڈمیشن دنیا کے اندر جو سب سے مہنگی ترین تعلیم ہے وہ US ہے اس کے بعد Canada تو ہر ایک یہ بس کی باز نہیں اگر بیچلر ڈگری پرگرامی بھی لیتے ہیں تو مینیمم مینیمم ٹوئیٹی فائیف ٹو تھرڈی سا ایڈمیشن ڈالر اس کی فیس ہوتی ہے تو ایڈمیشن بھی ہر کوئی نہیں لے پتا لیکن ایک چانس جو ہوتا ہے اگر آپ ایڈمیشن کنیڈا یا USA اور جو دوسری پوسیبیلٹی وہ یہ کہ وہاں پہ لوگ پولٹیکل اسائلیم کیس کروانے تھے اور وہ یہ چلنے میں بہت اوقات وہ لمبا بھی چل جاتا لیکن کینڈا کے اندر یہ سال دو سال میں بھی کیس ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ جب سے پاکستان میں نادرہ کا سسٹم آیا اس درستے پولٹیکل اسائلیم اس کو بہت زندی ختم کر دیا جاتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں یورپ کی یوکے کی یعنی یونائیٹڈ کنگڈم اور اس کے بعد پر یورپین کنٹری جو ہیں جرمنی فرانس ہالنڈ بیلجیم اتلی سپین پورشگل گریش اب یورپ میں اگر آپ آ جاتے تو یہ اتنا مطلب یہ کہ کوشش کریں پیپر اچھے طریقے ملٹین کریں اس حوالے سے میرے چینل پہ جا کر سکتے ہیں بہت چونکہ چوبیس سال یورپ میں رہ 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 تو مجھے کافی اچھے طریقے پیپر ملٹین کریں تو آپ کو ویزا مل جاتا ہے یورپ میں اگر اگر بھی ہو جاتے ہیں پورتگال میں مل جاتی ہے اور اس میں یہاں پہ ہوتا ہے ہر دو سال بعد کوئی ملک امیگیشن کھولتا ہے دو سال پہلے اٹلی نے کھولی تھی اس کے بعد آج کل سننے میں سپین نے اپنی امیگیشن سٹارٹ کری پورتگال کی امیگیشن کھولی ہے تو یہاں پر یورپ کی اگر ٹریول کرنے میں کوئی اتنی چیکنگ بھی نہیں ایک جگہ سب ایز دوسری جگہ موو بھی کر جاتے جاب بھی مشکلات سے ملتی جان 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 جاتا ہے اگر 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 سپین میں تو یہ ملتی بی بچوں کو بلوانا چاہتے ہیں پر آپ کی انکم ہیں تو آپ بلوانا لیتے ہیں اگر اگر اکیلے رہ رہ رہے ہیں تمام خرچے نکالنے کے بعد کم سے کم آپ ہزار یورو بچ جاتے ہیں ہزار یورو کم سے کم آپ بچ جاتے ہیں پاکستانی تقریبا دو سو دو لاغ روپے یہ آپ بچا لیتے ہیں اور اپنی فیملی کو سپورٹ لیکن یہاں پہ آپ کی لائف سکھ روی بچا بچا جاتے ہیں اور بعد میں آپ اپنی فیملی کو بھی بلوان سکتے گے تو یہ تینوں ممالک ہیں جن میں میں نے آپ کو بتایا تھا ہو سکتے ہیں تو یہ آج کی ویڈیو آپ پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے تاکہ ان کی بھی انفرمیشن میں اضافہ ہو آپ سب اپنے بھادت خیال لکھیں اور اپنے بھادت خیال لکھیں اور اپنے بھائی کی چینل میں ملتا اپنے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ